بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین گرامی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پینشن کمیشن اور ملازمین کے نمائندوں کے درمیان ہونے والی میٹنگ کے منٹس پیش کریں گے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگیگہ قائدین نے ملازمین کا مقدمہ حکومت کے سامنے کس طرح پیش کیا کس طرح محصر انداز میں پیش کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرامنٹ نے ملازمین کی تنخواہ اور پینشن کے نظام میں پائے جائے والی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے دوہزار بیس میں ایک پی اینڈ پینشن کمیشن بنایا تھا مورخہ تین فروری دوہزار بائیس کو پی اینڈ پینشن کمیشن نے ملازمین کے نمائندوں کو سامات کیا ملازمین کی طرف سے آل گرمنٹ ایمپلائیس گرینڈ الائنس کی جانب سے چیف کوارڈینیٹر اگیگہ رحمان علی باجوہ اور دوسرے قائدین اس اجلاس میں شریک ہوئے اور انہوں نے پی اینڈ پینشن کمیشن کے سامنے ملازمین کے کم و بیش انیس مطالبات سامنے رکھے آپ اپنے سکرین پر اس میٹنگ کے منٹس ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ تو پی اینڈ پینشن کمیشن کی ریپورٹ میں پتا چلے گا کہ کمیشن نے کس حد تک ملازمین کے مطالبات کو تسلیم کیا ہے ان مطالبات میں سب سے سر فہرست مطالبہ جو تھا وہ یہ تھا کہ سکیل ایک تا بائیس کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں تفریق یا ڈسپیریٹی کو ختم کیا جائے دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ڈپرائیوڈ گورنمنٹ ایمپلائیز کی تنخواہوں اور الاؤنسز کو ان محکمہ اور اداروں کی تنخواہوں کے برابر کیا جائے جو زیادہ تنخواہ ہیں یا اضافی الاؤنسز لے رہے ہیں تیسرا بڑا مطالبہ یہ تھا کہ ڈسپیریٹی کو ختم کرتے ہوئے اور اس کو ختم کرنے کے بعد تمام وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں پچاس فیصد اضافہ کیا جائے چوتھا مطالبہ یہ تھا کہ پچیس فیصد یوٹیلیٹی الاؤنس باقی وفاقی ملازمین کو بھی دیا جائے جبکہ کچھ محکموں اور اداروں کے ملازمین پہلے ہی یوٹیلیٹی الاؤنس لے رہے ہیں اس کے علاوہ ہاؤس رینٹ سیلنگ میڈیکل الاؤنس کنوینس الاؤنس بھی بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا ٹائم سکیل پرموشن اور اپ گریڈیشن کے مطالبہ بھی پی اینڈ پینشن کمیشن کے زامنے رکھے گئے گزشتہ تمام ایڈھاک ریلیف الاؤنس کو تنخواہوں میں زم کر کے سکیل دیوائز کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا اس کے علاوہ ریٹائر ملازمین کی پینشن میں پچاس فیصد اضافہ کا مطالبہ کیا گیا اب دیکھتے ہیں کہ حکومت ریٹائر ملازمین کی پینشن میں کتنا اضافہ کرتی ہے کیونکہ اس وقت مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ ریٹائر ملازمین اور پینشنرز ہیں اس میں فیملی پینشن لینے والی بیوائیں بھی شامل ہیں جن کا کوئی اور سلسلہ روزگار نہیں ہے اور ان کا فقط پینشن پر گزارا ہے پی اینڈ پینشن کمیشن نے ملازمین کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کرنے کا وعدہ کیا امید کی جاری ہے کہ بجٹ سے پہلے پی اینڈ پینشن کمیشن کی جو ریپورٹ ہے وہ سامنے آ جائے گی اور پھر حکومت پر منظر ہوگا کہ وہ پی اینڈ پینشن کمیشن کی ریپورٹ پر منوان عمل درامت کرتی ہے یا پیکنڈ چوز والا معاملہ کرتی ہے یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ پی اینڈ پینشن کمیٹی اور اگیگا کے ملازمین یا قائدین کے مابین جو گفت و شنید ہوئی یا جو مطالبات سامنے رکھے گئے یہ صرف وفا کی ملازمین کے بارے میں مطالبات تھے جہاں تک صوبائی حکومتوں کا تعلق ہے تو آیا وہ پی اینڈ پینشن کی ریپورٹ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ملازمین کی فلاو بہبوت کے لیے تنخواہیں بڑھائیں گی پینشن بڑھائیں گی پی اینڈ پینشن کمیشن کی ریپورٹ پر عمل کریں گی یا نہیں کریں گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا بہرحال اچھی امید رکھنی چاہیے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں